نمشکار کشش مدے میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حروشی کیندر سرکار کے خلاف جیڈیو کارکرتہ سرک پر ہے بڑی تعداد میں پارٹی کارکرتہ پارٹی کی سترکتہ اور جاگرکتہ مارچ میں شامل ہے پارٹی نے اس مارچ کا ایوچون کیندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف کیا ہے ایزوران پارٹی کے راست دیکشلالن سنگھ نے کارکرتہوں کے ساتھ بڑی ریالی نکالی مارچ کو سفل بنانے کے لیے پارٹی نے پوری طاقت جھوک دی ہے جیڈیو کا یہ سترکتہ اور جاگرکتہ مارچ میں بیت کر مورتی کے پاس سے شروع ہوا بتا دے کہ جیڈیو پردیش کے سبی پرخلوں میں اس کا ایوچون کر رہی ہے اس مارچ کی مدد سے آپسی صدبہو اور سماجک سوہارت کو بنائے رکھنے کو لے کر جیڈیو کے نیتہ ابھی سہیں سرک پڑھنے کر کر لوگوں کو جاگو کر رہے ہیں جیڈیو پردیش کارالے سبزلہ مکھیالے اور پرخل مکھیالے میں کارکرم کا ایوزن کیا گیا ہے جنتہ دلیو کا یہ جاگرکتہ مارچ ہے وہ سروع ہوا گیا ہے یہ نجارہ پٹھنا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سے نکلے ہیں لانسنگ اور جاگرکتہ مارچ ہے یہ ایک میسے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہو سکتے ہیں اپنے آپ نے ایک بڑا سوال دیکھیں یہ سمپردائی سدبھاو پیاترہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں اور بیہار میں سمپردائی سدبھاو خراب کرنا چاہتی ہے بھار میں کنمات پیدا کرنا چاہتی ہے اور اس کے اس احیان کے خلاف ہم لوگ پورے پردیش میں ہر پرکھنڈ پر جن جاگرن احیان اب چلا رہے ہیں لوگوں کو سچیت کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس دھارمک انواد پھیلانے کیا جو پریاس ہے اس کا محتوڑ جواب دے اور ادھیک جوانکالے کے لئے بات کریں گے سمداتا مرگوب آلم ہمارے چاہت جڑ چکے ہیں مرگوب پٹنا کی سڑکو پر جاگرکتا ریلی کو لے کر بھاری تعداد میں پارٹی کارے کرتا ستھرکتا اور جاگرکتا مارچ میں شامل ہے فیلال کیا تصویر نظر آ رہی ہے مہلا کارے کرتا بھی کافی جوش کے ساتھ سڑکو پر اتری ہیں دیکھیں یہ نجارہ پٹنا کے بیلی روٹ کا ہے ہجاروں کی سنکھا میں جنتہ دلیو کے کار کرتا یہاں موجود ہیں مہلا کا مہلا کار کرتا بھی موجود ہیں لارن سنگھ راستی ادھاکٹ ساتھ ہی ساتھ پردیش ادھاکٹ امیش کچواہ اور جنتہ دلیو سنسدیہ بورٹ کے راستی ادھاکٹ کا سکتیاں موجود ہیں یہ نجارہ ہے پٹنا کے سرکو پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سبھی بردینیتہ موجود ہیں جاگرکتا بھیان کی شروعات مہگائی بیروزگاری سمپردائکتہ صدبہ اوبیگار نے اور کئی انماغوں کو لے کر کی گئی ہے جنتہ دلیو کے راستی ادھاکٹ لانن سنگھ نے ہم سے ایسکلوسی باتشیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے دیش میں مہگائی ہے جس طریقے سے دیش میں بیروزگاری ہے جس طریقے سے سمپردائکتہ مہور کو برواد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کے خلاف کے دارکتہ بھیان ہے لوگوں میں یمائی سے دنی کی کوشش کی جارہی ہے ہم سترک ہیں آپ بھی سترک رہیے اور کسی بھی حالت میں سمپردائکتہ مہور کو بگرنے نہیں دیا جائے گا ان کا سپس طور پر کانا ہے کہ ہم یمائی سے دنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سمپردائکتہ مہور کو برواد کرنے کی کوشش بہر سے ڈمتہ پاٹی کر رہی ہے ایک اور بسی ایک بات ہے جنتہ دلیو ایک لمبے عرصے کے بعد ایک لمبے عرصے میں مطلب آپ لکھیں گے تو سترہ سال سترہ سال سترہ سال کے بعد جنتہ دلیو پہلی بار اس طریقے سے بی جے بی اخلاف سرکو بہتری ہے اور اس کا نتیج راستیہ دھکش کر رہے ہیں اس کا نتیج جنتہ دلیو سنسیدیو بوٹ کے راستیہ دھکش کر رہے ہیں اس کا نتیج کئی امیل سی کر رہے ہیں اس کا نتیج اپنے اپنے جلوں میں کئی ایمپیس کر رہے ہیں یہ میسے دینی کی کوششی سر لوگوں میں اور یہی کارن ہے اس کا نام جاگرکتہ مارچ رکھا گیا ہے اور یہ جاگرکتہ مارچ آج پتنا کے سرکوں پر چل لہا ہے فیلحال اس مارچ کا جو لائیو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے لائیو ویڈیو ہے اور سبھی لوگ موجود ہیں اور لگاتار یہ جاگرکتہ مارچ پتنا کے گاندھی میدان جائے گا جہاں راست پیسہ مہتمہ گاندھی کے مورتی پر مالیارپن ہوگا اس کے بعد پھر یہ جاگرکتہ مارچ بہاں سے سماکت ہو جائے گا اور یہ میسے جنی کے کوشش ہے اپنی جاگرکتہ مارچ کو کیسے لیتے ہیں میں بلکل دیکھیں جی ڈیو پہلی بار آج سڑک پہ ہے اور جی ڈیو بی جے پی کے بیروز میں وہ مارچ کر رہی ہے خاص طور پر کینڈ کی سرکار پر حملہ بول رہی ہے تو اس سے بلکل اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے میسن دوہجار چوبیس کو لے کر جی ڈیو اور جی ڈیو لگتار سڑک پہ دیکھے گی آج پہلی بار جو ہے پارٹی کے راشتری ادھیاکشو سنسدیے بورڈ کے ادھیاکشو پردیس ادھیاکشو اور تمام بیدھائک اور بیدھانپارتو جو ہے وہ سڑک پہ ہیں تمام پرکھنڈوں کے ادھیاکشو کو نیزید کیا گیا ہے کہ جو بھی اپنے پرکھنڈ کا ادھیاکش ہے اپنے چھتر میں یہ مارچ میں سامیل کر آمیں تمام نیتہ سامیل ہوگے اندازہ بلکل صحیح ہے کہ اب جو ہے جی ڈیو آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہے اور اب مشان دو ہزار چوبیس کو لے کر جی ڈیو نے کمر کس لی ہے آج کا جو کارکرم ہے ایک سندیس دینے کی کوشش ہے کہ ہم کسی بھی طرح سماج میں جو آپسی بھائیچارہ ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے جو آپسی سوہارد ہے اس کو بنایا رکھیں گے اور اسی کو لے کر تمام لوگ جو ہیں وہ آج جو ہیں وہ سڑک پہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ چوبیس اور پچیس کی تیاری ہے چوبیس میں لوگ سبھا چناؤں ہے اور لوگ سبھا چناؤں میں مہاگٹ بندل کی کوشش ہے بی جے پی کو جرہ سے دار نقصان کی جائے تاکہ کی کینڈ کی ستہ سے جو ہے بی جے پی بے دیکھل ہو جائے راستیہ دھچ لیلن سی کے ساتھ ساتھ سبھی بڑے نیتا موجود ہیں اور سبھی بڑے نیتا کے ساتھ ساتھ کار سکتے ہیں بھاری سنکامہ مہیلہ کارکرم اور وہ گاندھی میدان جا رہی ہے اور گاندھی میدان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مالی ارپن ہوگا اس کے بعد جو کارکرم ہے اس کارکرم کا وہاں پر ساماپن ہو جائے گا تو جندہ دلیو یہ میسے دینا چاہ رہی ہے کہ کہیں نہیں کہیں ہم جس طریقے سے ہیں اس طریقے کو لے کر نشیطور پر ہم ہر پریشتی سے جھوڑنے کو تیار ہیں کنسرکار کے خلاف ہر طریقے سے ہم کنسرکار کے خلاف چلیں گے اور اس پورے معاملے میں لے کر یہاں دیکھ سکتے ہیں نجارہ پٹنا کے انٹم کے چورہا ابھی یہ پورا مارچ پہنچ گیا ہے اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کنسرکار کے خلاف جم کر نارے بادی ہو رہی ہے اور پوری طرح سے یہاں کنسرکار کے خلاف پوری جنتہ دلیو سرک پر ہے سترہ سال کے خلاف کے ایک بات ایک ایسا نجارہ دیکھنے کو ملہا ہے اور اس مارچ کا نام ہی رکھا گیا ہے سچتا ہے جنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مارک کا نام کیا ہے تو اربیسی بلکل کہا یہاں دیکھتا ہے کہ شاید پہلی بات جنتہ دلیو کنسرکار کے خلاف اس طریقے سے سرک پر اتر چکی ہے اور جنتہ دلیو کے جو کار کرتا ہے وہ پوری طرح ہاری سنکھا میں سرکوں پر اترے ہیں اور لگتار کنسرکار کے خلاف نارے بادی کر رہے ہیں یہاں اور یہ مارچ انکم جک چوڑا سے آپ خرطالی کہا سکتے ہیں کہ گاندھی میدان کے طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور بلکل وہاں پھر جانے کے بعد مال لیارپن ہوگا اور پھر مال لیارپن کے بعد وہاں مارچ کا سماپن ہو جائے گا تو یہی کہا جا سکتا ہے کہیں نہیں کہیں کہ جس طریقے بلکل سبھی نیتہ سرک پر نکر کر لوگوں کو جاگرو کر رہے ہیں خود پردیش دیکش کے ساتھ ساتھ تمام پارٹی کے جو ورشت نیتا گڑھے وہ اس مارچ میں شامل ہو رہا ہے لالان سنگھ کی بات کر لے اور پھر تمام ورشت نیتا کی خود جیڈی کی پروکتہ نیرہ جو سنگھ بھی لگاتار بی جی پی پر جم کر حملہ بول رہے ہیں سترک کر رہا ہوگا لوگوں کو نا یہ کان پھوک دیتا ہے جا کے پورنیاں ہمیں کہتا کہ ائرپورٹ بن گیا ائرپورٹ بنوے نہیں کیا ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام کے نام پر کرشی مہا بھی دیالے چھو سو تیہتر کروڑ کا ہم بنوائے اور یہ راشتری سرکشہ کے نام پر جو فرجی باڑا کرنے والا ہے کی بورڈر پر سڑک بنانے کی کوئی سمچھا نہیں کیا تو سچیت کریں گے نا سترک کریں گے نا سب کو کی کان پھوکوہ ہے گائے گوبرمان ہندو مسلمان روزگار بھنگائی بنیادی سوال پر بحث کرو نا جاگروک کر رہے ہیں جاگروک ہے بیہار کی جنتہ اسی لیے بھارتی یہ جنتہ پارٹی پہلی بار جہاں تک مجھے اسمرن ہے کی بیہار میں یہ راجتک پریوں گا اکیلے پڑ گئی